ساری افوائیں دم توڑ گئی سابق وزیراعظم نواز شریف وطن واپس آگئے اور کل نیپ کی عدالت کے روبرو ہوں گے میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین میاں صاحب سیاست کے پرانے کھلاری ہیں اور وہ اس کھیل کو خوب کھیلنا جانتے ہیں تو بہت کچھ پہلے راہمبار کر کے ہی ملک واپس آئے ہیں سپریم کورٹ سے ناہلی کے بعد نواز شریف کو ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے کا پروانہ بھی مل گیا اور یہ پروانہ دیا سینٹ نے جہاں پر انتخابی اصلاحات کا بل منظور ہو گیا جس میں ایک ایسی شک پی ہے جس کی بنیاد پر نواز شریف پھر سے مسلم لیگ نون کے صدر بن سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ تو آپوزیشن جو ہے وہ بھاری اکثریت میں ہے تو یہ کیسے ہوا اس کے پر ہم نے ایک سپیشل رپورٹ بنائی آئیے دیکھتے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات کے بل کی شک نمبر دو سو تین کے مطابق کوئی بھی شخص جو سرکاری ملازم نہ ہو وہ سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے اور اس کا صدر بھی بن سکتا ہے اس شک میں یہ نہیں کہا گیا کہ عدالتوں سے ناہل ہونے والا شخص پارٹی سربراہ نہیں بن سکتا اس سے پہلے سابق عامر پرویز مشرف کے دور میں پولٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا جب تک وہ رکنے قومی اسمبلی بننے کی اہلیت نہ رکھتا ہو یا ناہل قرار دیا گیا پرویز مشرف نے یہ شک بالخصوص نواز شریف اور بنظیر کو سیاسی دھارے سے دور رکھنے کے لیے شامل کی تھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عامروں سے لڑنے والے اعتزاز احسن نے کوشش کی کہ مشرف کے لائے گئے پی پی او کی اس خاص شک کو پرقرار رکھا جائے تاکہ نواز شریف کے لیے پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار نہ ہو اس ترمیم پر رائے شماری ہوئی تو اپوزیشن جماعتوں کو جنہیں سینٹ میں اکثریت حاصل ہے ایک ووٹ سے شکست ہو گئی لہٰذا فقط ایک ووٹ نے نو لیگ کو کامیاب قرار دیا اعتزاز احسن کی طرف سے پیش کی جانے والی ترمیم کے حق میں سینتیس جبکہ مخالفت میں ارتس ووٹ آئے وہ ایک ووٹ ایمکیم پاکستان کے سینٹر میہ عطیق کا تھا جس کے رد عمل میں ان کو پارٹی سے نکال باہر کیا گیا اس حوالے سے وہ اپنی صفائی کچھ یوں دیتے ہیں یہ جو کنفیوجن میں میں نے ووٹ دیا یہ دینے اس وقت میں جو حالات وہاں بنے ہوئے تھے وہ سراسر مجھے نظر آ رہا تھا کہ کتائی طور پر پیپرز پارٹی کے اپنے لوگ نہیں چاہ رہے تھے وہ لوگ مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح لائل تھے جس طرح سے انہوں نے خود اپنا زرداری صاحب نے الیکشن جو ہمارا ہوا سینٹ کا اس میں اپنا چیئرمن منتخب کرایا اس دن کے ووٹنگ میں مجھے کہیں پر وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہا تھا فاروق نائک ربینہ خالد فتح محمد حسنی انہوں نے حکومت کو ووٹ ڈالا ہاو کینٹ پوسیبل احتزاز ایسن کے خلاف یہ حکومت کو ووٹ ڈالیں گے جبکہ تحریک انصاف نے اپنے دو سینٹرز نومان وزیر خٹک اور کینیت ویلیمز کی غیر حاضری پر ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے ناظرین حیرت انگیز طور پر اس اہم بل کی منظوری کے موقع پر جماعت اسلامی کے امیر سینٹرز راج الحق بھی اجلاس سے غیر حاضر رہے اور ان کا ووٹ زائع ہونا بھی سرکار کے لیے ایک کامیابی کا باعث بنا اور آپوزیشن کی ناکامی ایک بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے اور ادھر تحریک انصاف قومی اسیملی میں نیا اپوزیشن لیڈر بھی لانے کے لیے سرگرم ہے لیکن سینٹ میں چاروں شانے چت ہونے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی کوشش ایک بار پھر دم توڑ رہی ہے اس تمام سیاسی منظر نامے پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینٹر شبلی فراز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں سینٹر روبینا خالد صاحبہ اور ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے موجود ہیں ممبر قومی اسیملی شیخ صلاح الدین صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جو سینٹر اتیق صاحب نے آپ کے اوپر ایک الزام لگا دیا ہے چونکہ آپ نے بھی جو ووٹ ہے میرا خیال ہے کم از کم ایک امینڈمنٹ کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ نہیں دیا پی ٹی آئی کے خلاف دیا اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں آپ خود ہی وضاحت کر دیجئے وہ امینڈمنٹ کچھ اور تھی وہ ویلتھ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے تھی جی بلکل آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ اس کی شک نمبر ساٹھ تھی اس جو آیا ہے یہ نیا بل اس کی شک نمبر ساٹھ میں سینٹر ہمارے جو ہیں آزم سواتی صاحب کیا تھا ایک پرفورما تھا بہت بڑا جو کہ نائک صاحب کی بھی اور ہمارے بھی خیال میں وہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں تھا کہ اس کے بھرنے کے لیے ہر ایک پارلیمنٹیرین کو یا جو امیدوار ہوگا اس کو کم از ایک ٹیکس لائر کی ضرورت ہوگی جو ساٹھ آٹھ دس لاکھ روپے اس کو یہ بھی خرچ کرنا پڑے گا صرف وہ فارم بننے کے لیے تو چونکہ اس وقت اس پہ ایک دفعہ ووٹنگ ہو گئی لیکن اس کے بعد جو ہمارے لوگ کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ پڑا نہیں گیا لوگوں کی غلط پہمی ہے تو انہوں نے پھر رضا ربانی صاحب سے کہا کہ وہ امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس وقت کچھ لوگ باہر بھی چلے گئے تھے جمعہ کا وقت ہو گیا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے نہیں اس وقت تک تو نہیں تھا اس وقت تو نہیں تھا اس وقت تو جمعہ کی ابھی کوئی بات ہوئی بھی نہیں تھی تو یہ جبکہ ووٹنگ پھر سے ہوئی اسی امینڈمنٹ پہ تو میں نے فتح محمد حسنی صاحب نے اور ساتھ جو ہمارے نائک صاحب ہیں میں نے نائک کیونکہ کنفیوزن بھی بہت تھا بہت حالہ گولہ تھی تو یہ ووٹ تین ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے گئے ہیں لیکن وہ سکسٹی نمبر امینڈمنٹ پہ گئے ہیں ابھی وہ میں اپنے دو سب تین پہ گئے ہیں کہ نہیں نہیں میرے آنریبل کولیگ کی بات میں سن رہی تھی تو وہ بلکل ہی اتنے میچور سیاسددان ہو کے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بہت ہے سیبلی بیٹھے میں یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ دو سو تین کے اوپر پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنے موجود سینیٹر تھے اس ہال میں ان سب نے دو سو تین کے حق میں بشمول میرے بشمول فتح محمد حسنی کے بشمول نائک صاحب کے ہم سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہاں خود یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور عجیب باتیں بھی کر رہے تھے کبھی کہہ رہے تھے کہ فلاں بندہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھا اور اس کا ووٹ آپ نہ کاؤنٹ کریں جب آپ کی پارٹی ابسٹین کر گئی ہے اور چلی گئی ہے پہلے تو آپ یہ جواب دیں کہ آپ اس ہال میں کیا کر رہے تھے آپ کس کے کہنے پہ وہاں بیٹھے تھے اچھا یہ تو ایک سوالات ہے مگر سسی پلیجو صاحبہ بھی میرا خیال ہے کہ نہیں تھی نہیں وہ تو پھر سے کاؤنٹنگ ہو گئی پھر سے اس کے لئے ووٹنگ ہو گئی وہ ایک کنفیوزن ضرور تھی لیکن چونکہ جو ہم ایک تو ان کی وجہ سے ایک جو ان کا ووٹ تھا ایک ان کے سینیٹر جو تھے وہ موجود تھے نمان مزیر کھٹک سا یہ بھی بڑے زخمی ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام سینیٹرز نے دو سو تین کے لئے ووٹ کیا ہے شبلی صاحب صحیح فرما رہی ہیں دیکھیں یہ دو سو تین کے بارے میں تو بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیں جانا ہوگا شروع میں جبکہ یہ امینڈمنٹ کو جس میں کہ انہوں نے بھی ووٹ کیا دوزار چودہ میں نہیں نہیں دوزار چودہ کی بات نہیں ہے یہ ابھی کی بات جو جس دن کے وہ ووٹنگ ہو رہی تھی پہلی بات تو جی میں اس سے ویڈیو رسپیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی کنفیوزن کس بات کی سب اگر سینیٹرز ہیں تو ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ امینڈمنٹ کس بارے میں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے امینڈمنٹ ہماری ہوئی اور یہ میرا خیال ہے کہ پارلیمانی ہسٹری میں شاید ایک ہی دفعہ یہ ہوا ہوگا کہ ایک امینڈمنٹ پاس ہو جائے اور اس کے بعد دو تین اور امینڈمنٹ بھی پاس ہو جائیں اور اس کے بعد لاؤ منسٹر اٹھیں اور وہ کہیں کہ جی میں اس کو اس امینڈمنٹ پہ میرا اعتراض ہے کہ وہ ہمیں نہیں پاس کرنی چاہیے تھی اور اس پہ پھر دوبارہ ووٹنگ ہو ٹھیک ہے یہ کبھی ہوتا نہیں ہے سو یہ ایک پی ٹی آئی کی ایک امینڈمنٹ تھی جس کو کہ پاس کر دیا گیا تھا اس کو پھر انڈو کیا گیا یہ پارلیمانی اس چیم ایسا ہوتا نہیں ہے دو سو تین کی بات کریں دیکھیں سارا محول تو دیسٹارٹ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا اس کے بعد رضا ربانی صاحب نے ہاؤس سے پوچھا ہاؤس went against his اور اس میں وہ ایزا پروٹیسٹ وہ چلے گئے اس کے بعد جو ہے تو اس کے بعد جو ہے تو پھر یہ بلکل ایک جسے کہتے ہیں نا راجوارہ سا بن گیا جس کے بلکل ایوری بڈی واس یہ پی ایم ایل این کے کچھ منسٹرز تھے وہ لوبینگ کر رہے تھے ان کو انہوں نے دیکھا ہے یہ جو عتیق کے ساتھ وہ کر رہے تھے مگر نمان وزیر خٹک صاحب کا انہوں نے صحیح طرح سمجھایا ہی کچھ نہیں ان کو بتایا ہی کچھ نہیں وہ جب نکل گئے ہاؤس سے تو تب ان کو کالز آئیں کہ جی واپس آئیں تب تک وہ نکل چکے تھے اسلامباد سے وہ تو یہ کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم بھی اسی ہال میں تھے جس نے مطلب ہے مجھے فرشتوں نے تو آ کے نہیں بتایا تھا ہم وہی پہ کھڑے تھے اور یہ ڈیسائیڈ کیا ہم نے کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد ہمارا مقصد بنیادی امینڈمنٹ اس میں پانچے میری امینڈمنٹ تھی پرسنل امینڈمنٹ تھی جو کہ میں نے کی ہوئی تھی میں نے کہا ان سب کو رہنے دیں کوئے ہوئے ہیں تو دو سو تین کو بکوز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے ایک ایسا قانون ہے جو کہ جس کی مورل فاؤنڈیشنز ہے ہی نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیڈر جو کہ ممبر تو نہ بن سکے لیکن وہ پارٹی کا لیڈر بن جائے سو ہم نے اس پہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بنی تھا سلیم مانڈیوالا اور پیپلز پارٹی کی جو بھی ہمارے کالیگز تھے سب اس پہ متفق تھے مسئلہ پھر آیا ہے اینکیو ایم کا اور پی ٹی آئی کے دو رکن کا دیکھیں دو رکن ہے میں آپ کو بتاؤں جو دو رکن تھے نا ان میں سے ایک جو تھے سینیٹر کینیتھ ویلیمز وہ لاہور میں تھے ان کے ساتھ میرا رابطہ مختلف وقت پر جب وہ پہنچے تو تب تک ہو چکا تھا وہ آئی نہیں وہ باقی دو تھے جن میں سے ایک ترہ کئی صاحب تھے اور ایک نوان وزیر تھے نوان وزیر سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا ہم ان کو فون کرتے رہے ترہ کئی صاحب سے ہوا وہ برحان پہنچ گئے تھے لیکن ہی رشت بیک اگین اب کیا کریں گے آپ ان دو سینیٹرز کے بارے ہیں ہر پارٹی اس میں دیکھیں کچھ لوگوں کو ہماری اس بیعث میں کہ پی ٹی آئے کا ایک بندہ یا شیخ عطیق اس پہ ہم زیادہ بیعث کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے جو کہ اب مثلا مجھے آپ بتائیں کہ سراج الحق صاحب کیوں نہیں تھے ان کے لیے یہ اہم بات نہیں تھے آج وہ اخبار میں بیانات تو دے رہے تھے کہ یہ بڑا پارلیمنٹ کو اتحادی دیکھیں کوئی ہماری جو ہے تو ایک پولٹیکل ایک پرنسپلز ہوتے ہیں یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں کہ اگر اپوزشن میں آپ بیٹھے ہیں اگر آپ کا ایک جماعت کو رپیزنٹ کر رہے ہوئی تھے مشاہد حسین نہیں تھے اور اس طرح کے مکم نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس کو سپورٹ کیا یعنی ہماری ایمینڈمنٹ کو اپوس کیا ٹریشری بینچز ان کو بھی آپ کو بندی کیا وہ پاکستانی نہیں ہے ان کے کوئی وہ ایتکس نہیں ہے چلے سلاہ الدین صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں پھر مجھے وقفہ بھی لینا ہے نہیں لیکن اس قسم کی جو وہ ہے اس چیز کو ووٹ کرنا اس کے فیور میں یا ہماری ایمینڈمنٹ کا گینسٹ تو یہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ان سے پوچھ لیتے ہیں ایک بات بلکل کلیر ہونی چاہیے کہ دو سو تین کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سینیٹرز نے ووٹ دیا اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو پلی اپ کیا جا رہا ہے اور غلط انفورمیشن دی جائے سلاہ الدین صاحب آپ کی پارٹی کی جو سینیٹرز تھے ان میں سے ایک نے تو اپوزیشن کے خلاف ووٹ دے دیا نیا نواز شریف صاحب کے ساتھ ووٹ دے دیا اور وہ یہ بھی اب کہتے رہے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان در لانگ راند شاید میں نے صحیح ڈیسیزن دیا ہو اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی طرف سے واضح طور پر کسی قسم کی ڈائریکشنز نہیں آئی تھی مگر آپ کے جو باقی سینیٹرز تھے انہوں نے کیوں اپسٹین کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ ایک اہم ایمینمنٹ تھی اور اس ایمینمنٹ کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینیٹ جو ہے ہمارا اس وقت سب سے اچھا فورم ہے جو کہ بہت ڈسسپلین سے چلتا ہے اور اس میں جو رضا ربانی صاحب ہے چیئرمن اس کو بہت اچھی طریقے سے سینیٹ کو چلاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جب یہ معاملات آتے ہیں کہ کون کون سے بیل آئیں گے کون کون سے ایمینمنٹ آئیں گی تو اسی میں تمام جتنی پارٹیز ہیں ان کو مطلع کیا جاتا ہے اور اس میں جب ہمیں اس بات کی خبر ملی کہ یہ دو تین دن قبل کہ جب یہ ایمینمنٹ آنے والی ہے تو ہم نے اپنے جو پارلیمان لیڈر تھے تاہیر مشہدی صاحب جو سینیٹ کے اندر ان کو انفارم کر دیا تھا کہ تمام جتنے بھی ممبرانیں ان کو انفارم کر دیں کہ وہ جو ہیں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں جہاں پر انہوں نے ایمینمنٹ اس کے اندر ڈالی ہے تو اس وقت ہوا یہ کہ یہ کچھ ہمارے عراقین جو تھے وہ اس سے بے خبر تھے اس بے خبری کے اندر صرف میری بیارش سن لیں کتا کلا چھوٹا سا سوال ہے ایک آپ کے جو ممبر ہیں اٹھ آپ کے سینیٹرز ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک آپ کے جو ممبر تھے وہ تو عوام اس کے اندر تھے سینیٹ کے اندر تھے اور انہوں نے آپ کے اپوزیشن کے خلاف ووٹ ڈالا جو باقی ساتھ تھے وہ سارے یکدم غائب ہو گئے اور صبح موجود تھے وہ ربینہ صاحبہ کہہ رہی ہے صبح موجود تھے بلکل میں بھی اس کی طرف ہی آ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہے جو کچھ ہوا وہاں پر وہ تمام کے سامنے ہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے صاحب صاحب اب جو بات ہوئی اس کے بعد متعلق کومیمٹ پاکستان کی جو رابطہ کمیٹی انہوں نے فوری طور پر تمام سینیٹرز کو شوکاز دیئے اور سب کو بلوایا ہے کراچی اور اس کے بعد جو ہے جو فرد جرم آئید ہوئی ہے وہ میاں آتیق صاحب کے بہوئی ان کی بنیادی رکنیت خارج کر دی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں پر ہم نے ایکشن لیا ہے اب یہ ایکشن جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے عراقین تحریک انصاف کے عراقین اور جو جماعت اسلامی ہیں دیگر پارٹیز ہیں کیونکہ یہ ایک تو یقیناً ایک کی غلطی بلکل ہم ایکسٹرپ کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو بھی غلطی ہوئی وہ غلطی ہوئی ہے اور وہاں پر میاں آتیق صاحب نے جس طرح سے انہوں نے یہاں آکے بیان دیا اپنا اور انہوں نے اس بات کا ایکسٹرپ کیا کہ یہ بالکل میری ناہلی ہے اور یہ بے خیالی میں سب چیزیں ہو گئی ہیں اس کو ایکسٹرپ کرتے ہوئے ان کو پارٹی رکنیت سے خارج کر دی گیا لیکن یہ تمام چیزیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں چیئرمن سینٹ کے پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ چیئرمن سینٹ اس وقت اجلاس کیوں چھوڑ کے گئے جبکہ اس اہم جو ہے وہ ایمنٹمنٹ آ رہی تھی انہوں نے تمام لگوں کو جو ہے آن بورڈ کیوں نہیں لیا اس ایمنٹمنٹ میں جو ہے بوٹنگ کروانی ہے تو تمام بورڈ کو یہ یہ بھی ایک سوال ہے آپ کے سارے ممران کا یکتم غائب ہو جانا یہ بھی ایک سوال ہے مگر یہ بھی ایک سوال ہے ناظرین کہ یہ جو بل ہے یہ نیشنل اسیملی میں تھا اور دوہزار چونٹ سینٹ کے اندر نہیں آیا سینٹ کے اندر پہلی دفعہ اس پر بات نہیں ہوئی کہ جو بندہ ڈسکولیفائیڈ ہے وہ پارٹی کی رکنیت جو ہے سنبھال نہیں سکتا یہ نیشنل اسیملی میں بات ہو چکی تھی تو ایک دم ہمارے جو سینٹرز ہیں وہ کیوں جاگے اس کے اوپر یہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین انتخابی اصلاحات کا جو بل منظور ہوا ہے سینٹ کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے لیے راہموار ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی کا صدر پھر سے بن جائیں ربینہ خالد صاحبہ یہ جو بل تھا یہ دو ہزار چودہ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سترہ نویمبر کو کہتے ہیں کہ جی ڈسکس بھی ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایک رکن ہے انہوں نے پروپوز کیا کہ یہ جی ایک آمیر کی انٹرڈکشن تھی پہلے سکسٹی فائیو میں ایک آمیر نے انٹرڈیوز کیا پھر مشرف صاحب نے انٹرڈیوز کیا اس لئے اس کو کار دینا چاہیے کہ جو بھی ڈسکوالفائی ہو جاتا ہے وہ پھر بھی پارٹی کی رکنیت سنبھال سکتا ہے تو آپ نے اپنے ہی پروپوزل کے خلاف ووٹ دے دیا سینٹ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا تو مجھے کوئی علم نہیں ہے اس لئے میں اس کے پر کوئی کمنٹ اس لئے نہیں دوں گی کیونکہ میرے نوید کمر صاحب نے دیا تھا شبلی صاحب چونکہ آپ انتخابی صلاحات کی کمیشن کے اندر ہے کمیٹی کے اندر ہے دیکھیں میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ میرے نوید میں یہ چیز نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امینمنٹ تو یہ لا ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس امینمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس پہ اتنا جھگڑا ہے یہ تو انٹرڈیوز یہ اعتزاز ایسم صاحب کی تھی امینمنٹ تھی اور اس کے لیے پچھلے جب سے یہ سیشن شروع ہوا ہے پوچھلا پورا اکثر ہمارے جو سندھ کے جو ہمارے سینیٹرز ہیں وہ بیچ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کانسٹیونسیز یا اپنا کوئی کام بھی دیکھنا تو ان کو سب کو پابند کیا گیا کہ وہ اسلام آباد سے کہیں نہیں جائیں گے مجھے بلکہ ایون زرداری ہاؤس سے فون مجھے آیا پرسنلی کہ آپ جو ہیں یہ ان دنوں میں جو ہیں شہر سے باہر نہیں جائیں گی اسی طرح ہر میمبر کو فون کیا گیا اسی طرح اعتزاز ایسن صاحب کے دفتر سے مگر سینیٹر صاحبہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو اپوزیشن کا ایک ہوتا ہے ایک جوب ہوتی ہے کہ جی آپ کم از کم اپنی جو ہے کیمپیننگ کریں یا آپ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ جو آپ بل کے اوپر امینڈمنٹ چاہتے ہیں وہ ہو جائے مگر وہ ہوموک ہوا ہی نہیں ایک دم افرا تفریق ایسے پیدا ہوگی ہوموک ہوا ہوا تھا ہمارے میمبر پورے تھے جب کاروائی شروع ہوئی تو کافی ساری امینڈمنٹ جو تھیں وہ تھو ہوئی گورنمنٹ بیٹ ہوئی ان امینڈمنٹ کے اوپر لیکن جب اس امینڈمنٹ کا وقت آیا تو ای ایڈون نو کیا ہوا اور ایم کیو ایم کے سارے ارکان جو کے صبح بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں چلے گئے کس وجہ سے چلے گئے پھر اس کے باوجود ان کے جانے کے باوجود ایک ان کا جو رکن تھا وہ وہیں بیٹھے رہے بیٹھے کیا رہے کہ پھر وہ اس میں پوری کنڈکٹ کبھی وہ رول ہے ایک تو چلو غلطی سے کوئی بیٹھ جاتا ہے نسی طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ پوری طرح سے ایکٹیولی اس پروسیڈنگ میں حصہ لے رہے تھے اور انہوں نے بڑا اوپن لی حکومت کے حق میں ووٹ بھی دیا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ تو پبلک شبلی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانے باؤں میں آپ کا رسپونس چاہوں گی اس کے پس لاودین صاحب جو ربینہ صاحبہ نے بات کی ہے دیکھیں اس میں ربینہ صاحبہ نے جو بات کی ہے بہت ساری چیزیں وہ صحیح بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی لاعلم تھیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہمیں پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اجلاس پروروگ ہوتا ہے وہ جمعے کی نماز سے قبل ہو جاتا ہے تو ہمارے کراچی کے عراقین جتنے بھی ہیں وہ ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز پڑھ کے وہاں سے سیدھا جو ہے ائرپورٹ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جو کہ ایک بجی کی فلائٹ ہے اور یا پھر چار بجی کی فلائٹ ہے تو زیادہ تر تو جو لاعلمی میں ہوا ہے میں نے کہا نا کہ لاعلمی میں ہوا ہے اس کا بھی ہم نے ایکشن لیا ان کو بھی شوک آز نوٹی جاری کیے گئے ہیں ٹھیک آپ نے کلیئر کر دیا اگر میہ اگر میہ آتیک کی بات ہوتی ہے تو میہ آتیک وہیں کے نمائند ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں پنڈی میں رہتے ہیں تو وہ موجود تھے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے علم میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی بنیادی رکنیت جو ہے خارج کی گئی کہ انہوں نے قصدن جو ہی عمل کیا بارہال ان کا وہ بار بار سلام دین صاحب ہمیں کہتے رہے کہ اگر مجھے پارٹی ڈائریکشنز دیتی اور میرے وہاں کے باقی کالیگز میرے ساتھ ہوتے تو میں وہی کرتا جو میری پارٹی مجھے ڈائریک کرتی ان کا کم از کم یہ موقف راہ ہے مگر شبلی فراز صاحب آپ کی جانے باؤں گی اب جو کچھ ہو گیا ہے سیند کے اس میں ایک منٹ لوں گا ایک منٹ لوں گا بات یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے بیان دے دیا ہے لیکن ہم نے یہاں پا جب ان کو بلائیا ہے انہوں نے ہر چیز ایکسپٹ کی ہے انہیں نے اپنی غلطی بھی ایکسپٹ کی ہے اور اسی لیے جو ہے وہ تمام چیزیں ان سے جو ہے واپس لی گئی ان کو بنیادی رکینے سے خارج کیا گیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے اب جو ہے اور پارٹیوں اور پارٹیوں کو یا پھر میں کہتا ہوں کہ یہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ سیند کے چیئرمنٹ پر آئید ہوتی ہے اور تمام تمام جتنے سیند کے آراتی ہیں جس میں تمام پارٹی ہیں ان سے پوچھا جائے شبدی صاحب دیکھئے کل آپ کے جو شام امود قریشی صاحب وینڈ لیڈر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ جا رہے ہیں ملنے ایم کیو ایم سے اور آپ لوگ کوشش کریں گے کہ نیشنل اسیملی کے اندر قائد حضب اختلاف کی طرف آپ لوگ اپنا اقرام بار کریں اور اپنی جوئنٹ اپوزیشن لیڈر دیں شام امود قریشی صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے معاملات اب کیسے نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کی پرفارمنس اس بل کے اندر کیا رہی ہے وہ سب کے سامنے آپ کی اپنے ارکان جو ہیں ان کے پر آپ نے شو کاؤز موٹس بھیجا ہوا ہے آپ کو ان کے پر بھروسہ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بات اصول کی کرنی چاہیے سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر جو صلاح الدین صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کافی حد تک ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جہاں تک کہ کچھ میمبران کا تعلق ہے کیونکہ کچھ کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں واقعی میں فلائٹ تھی فلائٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ شاید اس سے اتنے وہ نہیں تھے اور جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد یہ ہو جاتا ہے دیکھیں جہاں تک ان کے ساتھ ملنے کا تعلق ہے دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے کہ یہ حکومت شروع ہوئی ہے اور ہم ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کی پرفارمنس سے ہم مطمئن ہیں نہیں نہیں ہمیں وہ معلوم ہے مگر کیا آپ لوگ اتنی سٹرینٹ قابل ٹوگیدہ کر سکیں گے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کو تبدیل کر دیں دیکھیں جسی لیے اس ایکسپیریمز کے بعد ایمکیو ایم کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں ملک اس وقت کافی مسائل سے دو چار ہے اور ایز اپوزیشن پارٹی ہم اپنا موقع ایمکیو ایم کو دیں گے ان سے ملاقات ہوگی اگر ہمارے اگر ایک اس پہ کچھ دیکھیں نا لیمٹیڈ یا ایک ایک فوکس ایجنڈا ہو اس پہ ہر چیز پہ سے تو مخالفت نہیں ہو سکتی ہے نا اگر اس پہ ہمارا ایک بیسک سٹینڈ بنتا ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ پارٹیز آپس میں اپوزیشن پارٹیز میں آپس میں کسی پوائنٹ پہ جہاں پہ اتفاق ہے تو وہاں پہ اس کے لیے جوائنٹ سٹریجی کی جائے اور جس پہ اتفاق نہیں ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور پلس ایک برکنگ ریلیشنشپ کے لیے یہ ایک میرا خالے ایک اٹیمٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان میں اتنی سٹرنٹ ہے یا اتنے متحد ہو جائیں گے کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کو تبدیل کر دیں دیکھیں ان کی تو بات نہ آج تک میری سمجھ میں آئی ہے اور نہ لگتا ہے کہ آئے گی ابھی کل ہی ان کے لیڈر کا بیان ہے کہ ارلی الیکشن کرا لیے جائیں تو جب ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر لیڈر آف اپوزیشن بدلنے کا کیا کہانی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے یا لیڈر آف اپوزیشن بدلنے یا پھر ارلی الیکشن کرا لیں ایک بات کر لیں جو بھی انہوں نے کرنی ہے اور میرے خیال میں جتنی اکومیڈیٹنگ اور جتنی اچھے طریقے سے خوشی شاہ صاحب اپوزیشن کو لے کے چلے ہیں اور جتنی متحمل مزاجی ان کی ہے کوئی بھی جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کو بڑا بڑا کول مائنڈڈ ہونا چاہیے اور بڑا سب کو ساتھ لینے کے چلنے کی اس میں ایبیلیٹی ہونی چاہیے یہ میرے خیال میں بھول گئے ہیں جب انہوں نے دھرنا دیا مجھے ٹائم چیک لینا ہے مجھے کمیرشل بریک کی کہا جا رہا ہے ویلکم بیک ناظرین عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات قبل اس وقت ہونے چاہیے یکتم شبلی صاحب انہوں نے یہ اعلان کیوں کیا چونکہ بہت بار وہ کہہ چکے ہیں کہ جی دو ہزار اٹھارہ کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اس حکومت کو اپنی مدت کمپلیٹ کرنی چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملکوں کے حالات ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک طرح سی چلیں things can change suddenly اب دیکھ لیں بریکسٹ میں کیا ہوا وہاں پہ جب یہ ہار گئے انہوں نے وہ کر دیا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیں اس کی وجہ ہے political instability جو کس وقت prevail کر رہی ہے ملک میں جو آپ کی ملک کی economic condition ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ساری جتنی بھی cabinet ہے ایک دوسرے کو نہیں جانتا ایک ہاتھ دائیں کو پتہ نہیں ہے یہ تو معاملات بہت دیر سے چل رہے ہیں چمبے کی بات تو نہیں ہے ایک دم کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طرح لنگڑے لولے ملک یہ ملک ہے don't forget that you know this is a country کچھ تو ہوا ہوگا جسے کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہم سمجھ جائے ہیں کہ ملک تو بالکل ایسے اس پہ ڈھلوان پہ جا رہا ہے معاشی طور پہ سیاسی طور پہ حرجی طور پہ داخلی طور پہ ایک تیمپری قسم کا آپ دیکھیں ایک حجوم ہے کیابنٹ کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ہر پرابلمز ہمارے پرابلمز ہیں اس پہ جو ذکر کر رہی تھیں کہ کہ دو مہینے یا تین مہینے رہ گئے پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں بڑی امپورٹن ڈیسیشن ہے ایک تو یہ ہے کہ نیپ کا چیئرمن جو کہ انہوں نے پہلے کیا تھا وہ ہم نے ہی ٹرسٹ کیا سارے ملک میں دیکھ لیا چیف جسٹس نے جو بھی جنہوں نے بھی جو جو باتے کیا کیا ٹیکر گورمنٹ بھی آپ کو طرف شکریہ بھی کم اللہ م四چ solid کیا ہو آپ کو طرف شکریہ بتو شکریہ بتو کم اللہ چون کر дальری م 나�ی اگر ہم آپ کو طرف شکریہ بھی کے بیچ میں آہ بات نہیں بن سکتی تو وہ پھر کمیٹی کی طرف جاتا ہے کمیٹی میں ففٹی پرسنٹ جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے اور ففٹی پرسنٹ آہ میمبرز جو ہوتے ہیں وہ حکومت یہ ہوتے ہیں تو ایسی آہ یہ یہ بلکل آہ اس میں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ خورشی شاہ سب اکیلے سب چیزوں کا فیصلہ کر لیں گے تو آہ 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 بگر امران خان صاحب کا یہ پیان دے دینا کہ جی قبل اس وقت انتخابات امران خان صاحب کو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی شوشہ چھوڑنے کی ایک عادت ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے وہ رکھی اپنے آپ کو خبر میں رکھنے کے لیے یا وہ ٹیور ان کا سوچ ہوگی کہ وہ رات کو ایک بات کرتے ہیں صبح اوٹ کے وہ دوسری بات کر لیتے ہیں تو یہ تو ان کی ان باتوں کو اگر ہم سیریس لینا وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کو یہ سٹیٹمٹ دینی پڑے ہیں چلے ایک منٹ کے لیے ملک سمجھتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے احسان طریقہ ہے اگر وہ پہلے اپنی اپنے وزیراعالوں کو کہیں وہ ایڈوائز کر دیں گورنر کو پروینشل اسیمبلی ڈیزولف کریں پھر اس کے بات دیکھا چاہے گا پہلے یہ عجیب بات کی ہے نہیں عجیب کیا بات کی ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں نہیں اگر دیکھیں نا جب ایک اسیمبلی ڈیزولف ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک چین ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے دیکھیں اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھرنے کے دوران بھی دھرنے کے دوران بھی انہوں نے اس کو انگیج رکھا کیونکہ اپنی وہ اسیمبلی کو سیشن میں رکھا تاکہ آپ جب اسیمبلی سیشن میں ہوتی ہے تب اس میں وہ ایڈوائز دی نہیں جا سکتی تو یہ ان کے بہت وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں یہ کہنا کچھ چاہتے ہیں دکھانا کچھ چاہتے ہیں یہ ارلی الیکشن کا شوشہ جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو کون کیا کہہ دیتا ہے سلاہ الدین صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں سلاہ الدین صاحب اس لئے جو کہ کل آپ کے اہم مذاکرات ہونے لگے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہہ دینا کہ قبل اس وقت انتخابات ہونے چاہیے کیا آپ ان سے ان کی رائے سے متفق ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے دیکھیں اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت اگر فرض کریں کہ آج سے تین ماہ کے بعد کہہ دیا جائے کہ الیکشن ہو تو میرے خیال میں وہ ایکسپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ سردیوں کے شدید دن ہوں گے اور اس میں پورے پاکستان میں کبھی الیکشن ان دنوں میں نہیں ہوئے جو دسمبر میں اگر ہوتے ہیں تو اگر ہم جو آج کی بات کرنا ہیں تو یہ ذرا سا پوسیبلیٹیز نہیں ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو اگر ہم ٹائم پورا کرنے دیں اور اس کے بعد ان کے تحساب کی شکل میں لے کے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے تو میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں کہ سید خرچی شاہ صاحب قابل اعترام ہے ہمارے لیے ان سے ہماری خدا نخواستہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں جو پارٹی پالیسیز لے کے چلتے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہم جو بھی ایمینڈمنٹ لاتے ہیں یا ہم جو بھی ایشیو اٹھاتے ہیں ایشیو ہمارا بھرپور ساتھ نہیں دیا جا رہا جیسے کہ ابھی ہم نلینڈ ریفارم لکھا ہے نیشنل فائننس کمیشن کا مسئلہ تھا اس کے علاوہ ہم جب نہیں کوئی اپنے نیس شکایت تو اپنی جگہ ممکہ بتائیے کہ آپ کا جو ہم نے دیکھا ہے کارکردگی دیکھئے سینٹ کے اندر کیا آپ اتنی ووٹ پل کر سکیں گے اس کے اندر آپ کو صرف اپنا ووٹ نہیں چاہیے ہوگا آپ کو انڈیپینڈنس کا ووٹ بھی چاہیے ہوگا اور چھوٹی پارٹیوں کا بھی چاہیے ہوگا جو کارکردگی آپ کی سینٹ میں رہی ہے disorganization ہی آپ کہلیں آپ confident ہیں کہ آپ leader of opposition change بھی کر سکیں گے نہیں اس میں میں آپ کو یہ جو leader of opposition کی بات ہو رہی ہے وہ قومی assembly کی بات ہو رہی ہے نیشنل اندر بھی ہے نیشنل assembly کے اندر بھی ہے جی چیف whip ہیں آپ ہاں منظر میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہاں پر صرف اور صرف جسی ضرورت ہے وہ ہمیں فارٹہ کے عمران کی ہے باقی وہ تمام جتنی بھی ہماری جو جو counting ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی initial باتچیت ہوئی ہیں شامد قریشی صاحب میرے خیال میں کل تشریف لا رہے ہیں اس کے بعد جو ہماری رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی بیٹھیں گے اس میں ایک ایک کوئی ایک process ہے اگر اس process کے اندر کامیابی جاتی ہے اور وہ بھی ملک کے بہترین مفادات میں جس طرح سے شبلی فراس صاحب نے کہا کہ جیسے نیپ کے چیر میں نے دیگر معاملات آتے ہیں جس پہ ہمیں consensus چاہیے تمام پارٹیوں کا نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پہ صرف دو پارٹی مکمکہ ہو کر رہی ہیں فرینڈلی اپوزیشنز کر رہی ہیں تو وہاں پر اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات ایک آخری سوال چونکہ میرے پروگرام کا مکمکہ اچھی بات ہے ووٹ ان کے ممبر نے ان کے حق میں دیا مکمکہ عملے کیا ہو نہیں مگر ان کے باقی کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ تو انٹائرلی ریسپونسیبلیٹی چیئرمن سینٹ کی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں بک جو ہے وہ پاس ہوتا چلا جا رہا ہے مگر میں آخری سوال آپ سے کروں گی چونکہ شبلی فراس صاحب جو سینٹ میں فارن ریلیشنز کمیٹی ہیں اس کے اہم رکن ہیں جو قوام متحدہ کے اندر ہوا ہے ہماری جو وہاں پہ ایمبیسٹر ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی ڈاکٹر ملیا لو دی انہوں نے ایک غلط تصویر دکھا دی جب انہوں نے ہندوستان کے اوپر تنقید کی جس کے اوپر ہمارے موقف کے اوپر ایک لوگ کہتے ہیں کہ پانی پھر گیا یا ہمارے جو ایک موقف ہے وہ زیادہ جو ہے ہم مزاق بن گئے ہم مزاق بن گئے اور وہ جو تصویر تھی وہ ایک پیلسٹینین کی تھی وہ کشمیر کی نئی تھی کشمیر کی تو ادلات آداد اتنی افیکٹیو تصویریں انہوں نے وہ نہیں دکھائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈاکٹر ملیا روڈی کو ریزائن کر دینا چاہیے چونکہ جو اب ٹویٹس آ رہی ہیں وہ اسی حوالے سے آ رہی ہیں دیکھیں بلکل لوگوں کو رسپانسیبلیٹی لینے ہوگی اپنی ایکشنز کی بکوز ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک ملک کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور ملک کا جو تماثر ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اور جو ان کے ارگر جو لوگ تھے جنہوں نے ان کو اسیسٹ کیا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے دس ایس سمتنگ وری سیریس ہم لوگوں کو سیریس اور نون سیریس سیریس چیزوں پر ہمارا نون سیریس ایٹیچوڈ ہوتا ہے جب تک سر نہیں گریں گے تب تک لوگ ہر ایک اپنا وہ کرتا رہے گا جو اس کے دل میں آئے اور چونکہ جزا و سزا ہے نہیں تو ہم تو میں نے تو ریکوزیشن کیا یہ اجلاس اس کا سٹیننگ کمیٹی کا on foreign relations کہ ہمیں اس کو اس کے پر explain کریں foreign office کہ یہ کیا ہوا ہے and what steps they plan to take جی روبینا صاحبہ آپ کا میں reaction نہ ہوں بالکل جی very very میں سمجھتی ہوں کہ افسوسناک واقعہ ہے ایک اتنا اچھا موقع تھا ایک اتنا اچھا impact بنایا جا سکتا تھا اور صرف ایک اتنی میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا blender غلطی تو آپ کو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اتنی responsible position بھی بیٹھ کے آپ یہ چیز کریں ملک کے لیے بہت برا کیا cause کے لیے بھی بہت برا کیا اور جو بھی responsible ہیں ان کی اخلاقی یہ بنتی ہے duty کہ وہ اس کو rectify کرنے کا بھی ہی طریقہ ہے کہ they should step down سلاہ الدین صاحب میرے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا ہے شبلی فراز صاحب مداری کا ثبوت دیا ہے اور یہ بڑی اہم اور sensitive بات ہے اور پاکستان کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ responsibility جائے ان پر ڈالی جائے thank you sir بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب ربینہ خالد صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا تو ناظرین جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے وہ تو سینٹ میں پاس ہو گیا نیشنل اسیمبلی میں ایسا لگتا ہے it's a for gone conclusion وہ پاس ہوئی جائے گا چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہاں پہ اکثریت ہے اور اب راہ ہموار ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی رکنیت سنبھال سکتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی خدا حافظ